شریعت نے تو یہاں تک اجازت نہیں دیا کہ ایک آدمی اپنے جیسے انسانوں کی تو دور کی بات ایک آدمی کسی حیوان پر ظلم کرے کسی جاندار پر ظلم کرے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا وہ عورت جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا اور اسے کھانا پانی نہیں دیا وہ مر گئی تو اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کا دائمی ٹھکانا جہنم بنا دیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت اگر اس بلی کو چھوڑ چھوڑ دیتی تو وہ اپنا روزی تلاش کر لیتی کھا پی لیتی جہاں سے اللہ کی زمین سے لیکن اس نے اسے قید رکھا اور بھوکا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم کے اندر فینک دیا اور اللہ کے نبی نے جب میراج کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جہنم کے اندر یہ بھی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرمایا تو اس حیثیت سے میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایسی ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح کے مظالم کی اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ظلم کی ان شکلوں کو بیان فرمایا ہے موسیقی